قرآن کریم کے پچیس میں پارے کی سورہ الدخان کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات میں اپنے فیصلوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہر کام کا فیصلہ کرتا ہے ہر حکمت والا کام جو اللہ بہتر سمجھتا ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے تقسیم کرتا ہے مبارک رات میں فرمایا کہ فیہا یفرقو اس رات میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں باڑ دیے جاتے ہیں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا امرم من عندنا یہ حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام آئے ہیں فرمایا ہم نے بھیجا ہے یہ ہمارا حکم چلتا ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں رحمتم من ربک یہ تمہارے رب کی رحمت ہے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے تو یقیناً ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے فضل ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے ہمیں سب بتا دیا دنیا کا نظام یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی چلائی نہیں سکتا ساری دنیا ساری کائنات آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے نیچے اور آسمان و زمین کے بیچ میں تو جہاں بھی ہے اللہ ہی کا حکم ہے اسی کی بندگی ہونی چاہیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اسی کے آگے گھڑ گھڑانا چاہیے جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے چونکہ اگر کسی اور کا حکم چلتا ہوتا تو وہ بتاتا میرا حکم چلتا ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہہ میرا حکم چلتا ہے تو اللہ ہی کا چلتا ہے جیسے شب برات آ رہی ہے نا یا شب قدر آئی گی یا مبارک راتیں آتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں کی رات ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر لکھ دو فرشتہ جو ہے اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کب پیدا ہوگا کتنے دن تک زندہ رہے گا کب مرے گا اس کی زندگی کیسے گزرے گی ساری تقدیر لکھ دی جاتی ہے پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر بالک ہو جاتا ہے تو تقدیر تو سب کی لکھی بھی ہے ہماری بھی آپ کی سب کی لکھی بھی ہے لیکن شب برات کے موقع پر اللہ تعالی سال سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جو ملک الموت ہے اس کو بتایا جائے گا کہ اس سال میں تمہیں ان لوگوں کی روح نکالنی ہے جو بارش کا فرشتہ ہے جو رزق کا فرشتہ ہے کوئی سے بھی فرشتہ ہے اللہ تعالی سال کے ان کو سارے حکم دے دیتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بلا تشبیع و تمثیل جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی سکیم بناتا ہے پہلے ذہن میں سوچتا ہے پھر پروگرام بناتا ہے پھر اس کا خرچہ دیکھتا ہے کیسے کرنا ہے پھر کون سا کام کس کس ابرت کرنا ہے تو بلا تشبیع و تمثیل اللہ تعالی تو ان تمام اضباب سے بری ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے وہ ہمارا بھی محتاج نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اللہ اس سمد بے نیاز ہے وہ تو لیکن ایک نظام ہے تو کس کو زندہ رہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کی روح قبض کی جائے فلاں تاریخ کو مثال کے طور سے شب برات میں فیصلہ ہو گیا کہ آہندہ رجب کے مہینے میں یا ربی الاول کے مہینے میں اس کی روح نکالی جائے گی فیصلہ ہو گیا حضور نے فرمایا اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میری موت کا فیصلہ ہو گیا اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتا ہے شادی بیعہ کرتا رہتا ہے خوشیہ مناتا رہتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی موت کا فیصلہ بھی ہو گی تو فیصلہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن میں وہی آپ سے کہوں گا کہ پھر شب برات کا فائدہ کیا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے یہ جمعہ کی آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کا پھر ہمیں کیا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے اللہ تعالی اپنا فیصلہ بدل دے گا اللہ کا فیصلہ میں نہیں بدل سکتا آپ نہیں بدل سکتے اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ تعالی خود بدل سکتا ہے اگر اللہ تعالی نے لکھ دیا اس انسان کو بیمار رہنا ہے اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی اللہ نے اس کی بیماری کو مٹا کے تندرست لکھ دیا یہ قرآن شریف میں ہے قرآن شریف میں یہ بات موجود ہے یمح اللہ ما یشاؤ ویثبت اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یہ فائدہ ہے ہمیں جب بھی آپ تذبی پڑھیں گے قرآن شریف پڑھیں گے نماز پڑھیں گے صدقہ خیرات کریں گے کسی بوڑے کی دعائیں لیں گے کسی غریب کی دعائیں لیں گے کسی نوکر چاکر کی کاریگر کی دعائیں لیں گے اس کی دعا آپ کو لگ گئی آپ کی قسمت بدل گئی اللہ نے بدل دی تو زیادہ سے زیادہ نہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ کے تو رحمتیں نعمتیں بے شمار ہیں انہی میں سے ایک شب برات ہے اور شب برات کے بارے میں جتنی بڑی بڑی مذہبی کتابیں ہیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ شب برات کا ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے قرآن کی تفسیروں میں بھی ذکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شب برات بیکار ہے شب محراج بیکار بیکار کچھ نہیں ہے اللہ نے جو بنایا ہے بیکار کچھ نہیں بنایا اللہ کا ہر کام کام کا ہے فائدے کا ہے بیکار کچھ نہیں ہے جو قدر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں شیخ عبدالعق محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے مَا سَبَتَ مِنَ السُنَّا فِي اَيَّامِ السَّنَا ہر مہینے کے وظیفے ہر مہینے کی حدیثیں ہر مہینے کی فضیلت انہوں نے لکھی ہے شیخ عبدالعق محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ کتنا ساڑھے تین سو چار سو سال گزر گئے ان کو سب مانتے ہیں ان کو شیخ عبدالعق محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں یہ جو دیوبندی بریلوی وہابی فلانا فلانا یہ جو فرقے بن گئے نا اس سے بہت پہلے کے ہیں وہ ان کو سب مانتے ہیں تو میرے پاس وہ کتاب ہے محصفتہ من السنہ انیس سو آٹھ کی چھپیوی ہے ہمارے دادا حضرت احمد اللہ علیہ کی انیس سو آٹھ کی چھپیوی ہے تیرہ سو چھبیس اجری اب ہے چودہ سو تیتالیس تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ایک سو تیرانوے صفحے سے لے کے دو سو پندرہ تک تقریباً بیس صفحوں میں انہوں نے شابان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے حدیثیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کون سی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کون سی ہے اور صحابہ کرام نے کیا کیا بیان کیا بہت تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب برات کے اندر جنت البقی میں خبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا فرمائی اللہ سے شیخ عبداللہ محدد دیلوی نے حضرت عائشہ کی حدیث کو بڑی تفصیل سے لکھا کہنے لگے کہ حضور میرے پاس آرام فرما رہے تھے اچانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے مجھے تلاش ہوئی کہاں چلے گئے ان کو یہ لگا کہ کہیں دوسری کسی زوجہ متحرہ کے پاس تو نہیں چلے گئے دیکھا کہیں نہیں ملے ادھر ادھر دیکھا کہیں نہیں ملے جب جنت البقی کی طرف گئیں تو دیکھا حضور وہاں پر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں فرما رہے آپ نے سجدہ فرمایا دعائیں فرمائی شیخ عبداللہ محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ان دعائوں کو بھی لکھا ہے ایک دفعہ سجدہ فرمایا پھر سر اٹھا لیا پھر دوبارہ سجدہ فرمایا پھر دعائیں پڑی پھر تبارہ سجدہ فرمایا پھر دعائیں پڑی وہ حدیثوں میں لکھی بھی تھا اور میں پڑھ رہا تھا کہ شاید رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف کبھی نہیں لے گئے ہوں گے سوائے شب برات کے تو یہ سب تفصیل سے لکھا ہوا ہے شب برات کو آپ ایسے نے سمجھئے کوئی بیکار سی چیز ہے شیطان کے وسوسے ہیں وہ ڈالتا ہے وسوسے وہ جہاں جس کو جیسا دیکھتا ہے ویسی سبق پڑھا دیتا ہے اور آپ یہ نہ سمجھئے کہ اگر آج کی رات گزر گئی تو کوئی رات ہی نہیں آئے گی ہر رات عبادت کی رات ہے ہر رات میں تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے ہر دن دعا کا ہے ہر رات دعا کی ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آپس میں لوگوں کی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے جس سے کوئی کہا سنی ہو گئی ہے اس سے معاف کرا لینا چاہیے کسی کا لینا دینا ہے وہ پورا کر لینا چاہیے چونکہ آپ جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے جو دعا کر رہا ہے تو یہ ہے کیسا مجھ سے تو کوئی بات چھپ سکتی ہے میری کوئی بات آپ سے چھپ سکتی ہے اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں میں پڑھا ہوا ہو حق دبا رکھا ہو پیسہ دبا رکھا ہو جائدات دبا رکھی ہو یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو یا اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اور اللہ سے دعا کرے گا تو جب تک توبہ نہ کر لے اور اس انسان سے معافی نہ مانگ لے اور اپنے معاملات کو درست نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا چونکہ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے بندے کا حق معاف نہیں کرتا اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑی اگر کسی نے حج نہیں کیا اگر کسی نے روضہ نہیں رکھا اس نے اللہ سے معافی مانگی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ تو بڑا رحیم و قریب ہے معاف فرما دے لیکن اگر کسی نے کسی کے دو ہزار روپے کھا لیے بیس ہزار روپے کھا لیے جائداد کھا لی مکان کھا لیا یا کسی کو نقصان پہنچا دیا غیبت کر لی حسد کر لیا کسی سے معاملہ خراب کر لیا گالی گلوج کر لی مار پیٹ کر لی اللہ کیا تو ہر چیز کا حساب ہے تو قیامت کے دن تو سارے آ جائیں گے کہ جی اللہ سے کہیں گے مجھے حساب دلوائے جائے تو جب تک آپ اس سے معاملہ صاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حسد نہ ہو ہمارے دل میں کینہ نہ ہو بغض نہ ہو عداوت نہ ہو دینی رشتہ بھی برقرار رہے دنیا کا رشتہ بھی برقرار رہے اسلام کا رشتہ بھی برقرار رہے معاملہ صاف ہو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ شب برات میں کیا دعا کری جائے کیا پڑھا جائے کون سے نفل پڑھے جائے نفل تو آپ کوئی بھی پڑھ لی جائے جب نفل نماز پڑھیں گے اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا الحمد و شریف کے بعد صرف قلو اللہ ہی پڑھے جاؤ کسی کو زیادہ پڑھنا نہیں آتا جتنا پڑھنا آتا ہے اتنا ہی پڑھے جاؤ اگر آپ کی طاقت ہے دو رکعت پڑھو پھر دو رکعت پڑھو یا چار رکعت پڑھو پھر چار رکعت پڑھو بیٹھ کر تذبیح پڑھتے رہو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے قرآن شریف پڑھتے رہو اللہ تعالی سے جو بھی آپ ذکر کرنا چاہے کریں اور جتنی شب داری کر سکتے ہوں کریں اچھا تو یہی ہے کہ ساری رات جاگا جائے لیکن اگر کسی کی حمد نہیں ہے یا بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے اللہ تو دل دیکھتا ہے تو جو شب قدر کی دعا ہے نا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دیں عربی کے الفاظ یاد نہ ہو ہندی میں اور اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دیں اسی طرح کی اور دعا ہے اللہم انی اصلک العفو والعافیت والمعافیت الدائمت فی الدین والا آخرہ فی الدین والا دنیا والا آخرہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں تجھ سے تندرستی مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا کرم چاہتا ہوں دین میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی کتنی چھوٹی سی دعا ہے اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں میں تندرستی چاہتا ہوں آفیت معافات درگزر تو جو بھی آپ کو دعا یاد ہو وہ کریں لیکن شب برات کو عبادت میں گزارنا چاہیے اور دنیا کے کسی آدمی کا کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہ ہو کسی سے لالج بھی نہ ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی ہم سے ملتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یا تو بھئی اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا کسی کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شرارتی انسان ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا تو نہ کسی سے فائدے کی امید ہو نہ کسی سے نقصان کی امید ہو نہ ڈر ہو صرف اللہ کا یقین صرف اللہ حضرت عبدالقادر جلانی غوث آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی شرک ہے کہ تم کسی سے فائدے کی امید رکھو اور یہ بھی شرک ہے کہ تم کسی کا ڈر رکھو حالانکہ شرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھرائے جائے آج کل جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر انسان پریشان ہے وہ انسان کی فطرت ہے لیکن جب بھی کبھی انسان پریشان ہو تو لاحول پڑھ کے کہے کہ جب اللہ چاہے گا وہ ہی ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو حوصلہ رکھو حمت رکھو حوصلہ رکھو جب تک اللہ چاہے گا کوئی بال بیکہ بھی نہیں کر سکتا اور جب اللہ چاہے گا ہم اللہ کے فیصلے پر آدھی حضرت ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام جب نمرود کی آگ میں ڈالے گئے جب نمرود کی آگ کو جہ سے رحملیلہ میدان ہے اتنا وڑا میدان ہے اس کے اندر ایک مہینے تک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تھی جو اتنی تیز تھی کہ اس کی لکٹوں کے اوپر سے آسمان تک گرمی پہنچ رہی تھی آسمان کے اوپر کوئی چڑیا بھی نہیں اڑ سکتی تھی اتنی اس کے قریب کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا حضرت ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے رسیوں سے باندھ کے اور جیسے آج کل کرین ہوتی ہے نا جیسے بندوق وہ توپ ہوتی ہے اس میں رکھ کے دور سے پھیکا تھا تاکہ بلکل بیچ میں جا کے پڑھیں بھڑکتی آگ میں اللہ کا حکم آیا آگ کو کہ تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو گئی آگ آگ کا کام تو جلانے کا ہے نا اس نے جس رسی سے باندھا تھا اس رسی کو جلا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک روہ بھی نہیں جلا جو ان کو جکڑ کے رسیوں سے باندھا تھا وہ رسی آگ نے جلا دی جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ حضرت ابراہیم سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں جبریل آئے حضرت ابراہیم سے پوچھا جی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں جبریل بتاؤ میں جو آگ میں ڈالا گیا اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم بس جب اللہ کو معلوم ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میں تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں تو یہ جذبہ انسان کے دل کے اندر ہونا چاہے مجھے کچھ نہیں کہا مجھے کچھ نہیں کہا